جی اسلام علیکم یہ آپ کو نہ میں بتاؤں گا کہ آپ ای کامر کی جو ویب سائٹ ہے نا وہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ سکریچ سے وہ بنا سکتے ہیں کس کوئی بھی ای کامر سائٹ اگر آپ نے بنانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ویب سائٹ کو ڈومین کے اوپر سیٹ کرنا ہے ڈومین کے اوپر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ویب سائٹ کے آگے لکھنا ہے سلیش ڈولیو پی ایڈمین تاکہ آپ کے پاس جو ایڈمین ہے وہ اوپن ہو جائے تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ڈیش بورڈ ہے یہ اوپن ہو چکا تو یہ ڈیش بورڈ ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے جو میں نے تھیم یوز کیا ہے وہ میرے پاس ویبر کا تھیم ہے وہ آپ کو نہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا جدھر سے آپ اس کو ڈونلوڈ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈیپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو سائیڈ بار میں اپیرینس کا اپشن نظر آ رہا ہوگا اس اپشن کے جو پہلا اپشن ہوگا اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے فار ایکزمپل تھیم کو تھیم کو آپ سلیکٹ کریں گے تو وہ ایک جو تھیمز کا پیج ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو جیسے یہ ہے آپ کے پاس تھیمز کا جو ہے نا وہ اپشن نظر آئے گا تو ابھی تو میں نے اس کو تو ڈیپلائی آلڈی کر لیا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ فائل ساب سے پہلے آپ نے ڈونلوڈ کرنی ہے جو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو کے بٹن پر کلک کرنا ہے مطلب کہ وہ ایڈ نیو تھیم جب آپ اپنی ویب سیٹ میں جو ڈمی تھیم ہوگا آلڈی جو ڈیپلائی آپ جیسی ورڈ پریس کریں گے تو ایک ورڈ پریس کی طرف سے ایک تھیم دیا گیا ہوتا ہے تو وہ ہی ڈمی تھیم آپ کی ویب سیٹ پر لگا ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ تھیم چینج کرنا ہے اپنی مرضی کا رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ تھیم دیا ہے تو اس تھیم کو آپ نے اپیرینس کے اندر جا کے تھیمز کے آپشن کو کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ تھیم والا جو پیج ہے یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو یہ تھیم یہ نیچے شو بھی ہو رہے ہوں گے مگر ہی ان تھیمز کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ہمارے پاس آل لڈی جو آپ کو میں فائل پروائیڈ کروں گا اس کو آپ نے کیسے اپلوڈ کرنا ہے ادھر جیسی آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے آپ کو اپلوڈ تھیم کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو میں فائل آپ کے دوں گا وہ آپ نے ایزیلی جو ہے نا اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر چوز کر کے اس کو انسٹال ناو پہ کلک کر دینا تو وہ جو تھیم آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کی ویب سیٹ میں انسٹال ہو جائے گا یہ فائل کا نام ہے ویبر ڈیش ٹو پائنٹ زیرو تو کیونکہ میں اس کو آل لڈی جو ہے نا وہ انسٹال کر چکا ہوں تو یہ جیسی میں اپیرنس کے اندر تھیمز میں جاتا ہوں تو یہ میرے تھیمز کے اندر جو ہے نا وہ شو ہو جاتا ہے مجھے تھیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آل لڈی مجھے وہ شو ہو رہا ہے جو میرا کرنٹ تھیم جو میری ویب سیٹ پہ ایکٹیو ہے تو جیسی میں اپنی یہ ویب سیٹ لکھتا ہوں تو وہ تھیم جو ہے نا وہ مجھے شو ہو جاتا ہے کرنٹ لی جو ہے نا وہ میری ویب سیٹ پہ یہ والا جو تھیم ہے یہ ایکٹیو ہے اس کے بعد جیسی آپ ڈیش بورڈ کو کلک کریں گے تو اس سے تھیم کے کچھ ریکمینڈڈ پلگینز ہیں جو آپ کو اس میں انسٹال کرنے ہوں گے پلگین ایک چھوٹی سی فنکشنالٹی ہوتی ہے جو ویب پریس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ میں کچھ فنکشن ایڈ کرنے ہے تو آل لڈی ویب پریس نے وہ فنکشنز آپ کو پروائیڈ کر دی ہیں آپ نے سیمپل اس کو انسٹال کرنا ہے اور آپ کی ویب سیٹ میں وہ فنکشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے فر اگزمپل یہ ڈیش بورڈ میں آپ کو اس طرح کا ایک میسج نظر آئے گا اس کے اندر بگین انسٹالنگ پلگینز لکھا ہوگا اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کلک کرنا ہے تو ایک انسٹال والا جو ہے نا وہ اپشن آ جائے گا آپ کے پاس تو کیونکہ میں نے آل لڈی اس کو کلک کر دیا تو یہ سارے جو تھیم ہے یہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا میرے ویب سیٹ میں ٹوٹل سیونٹین پلگینز تھے ان میں سے جو بارہ پلگین ہے وہ انسٹال ہو چکے ہیں تو اس کو آپ جو ہے نا وہ ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ان کو انسٹال ہونے دیں انسٹال ہونے کے بعد آپ نے ان کو ایکٹیو کر دینا تو آپ کی ویب سائٹ پر یہ سارے کے ساری فنکشنلٹی جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پر وہ ڈسپلی ہو جائے گی ابھی یہ ڈمی سا ہمیں تھیم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اس کے بعد اپیرنس کے اندر آپ کے پاس مختلف اپشنز ہوں گے سب سے اس کے بعد کسٹمائز کا اپشن ہوگا مطلب کہ اگر آپ نے اس تھیم میں چینجز کرنی ہے اپنی مرضی کے فارجامپل ظاہر سی بات ہے چینجز تو کرنی ہوں گے لوگوں بھی چینج کرنا ہوگا مینیو بھی چینج کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو وہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے پکچرز وغیرہ بھی چینج کرنی پڑے گی تو وہ آپ کسٹمائز کو کلک کر کے ایزیلی جو ہے نا وہ آپ اس کو کر سکتی ہے تو اس کے بعد جو ہیڈر ہے آپ کی ویب سائٹ کا ویڈیٹس یہ بھی پلگنز کی طرح چھوٹے سے فنکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد مینیو جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر تو مینیو بنا ہی نہیں ہے نا جب ہم ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو مینیو بھی جو ہے وہ نظر آئے گا جس طرح اب یہ اس کو آپ مینیو کہہ سکتے ہیں یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمارے جی یہ ہمارے پلگنز جو ہے نا وہ سارے انسٹال ہو چکے ہیں اب ہم نے ان پلگنز کو اکٹیو کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پلگن ہیں یہ سارے جو ہے نا وہ انسٹال ہو چکے ہیں تو جیسی اب میں نے سب کو چونکہ اکٹیو کرنا ہے تو میں ان سب کو سلیکٹ کر کے یہ نیچے اکٹیویٹ کا اپشن ہوگا اس کو میں اپلائے کر دوں گا سب کے اوپر تو یہ جس طرح انسٹال ہو ہیں ایسی طرح یہ باری باری جو ہے اکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ میرے پاس جتنے بھی میرے تھیمز تھے یہ جتنے بھی پلگنز چاہیے تھے اس تھیمز کے لیے وہ سارے کے سارے جانب انسٹال بھی ہو چکے ہیں اور وہ اکٹیو بھی ہو چکے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ کو ادھر ڈیش بورڈ پہ جا کے ریفرش کریں تو یہ آپ کو سارے جو پلگنز اب آپ کو ڈسپلی ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ میں نے یہ سارے پلگنز جانب وہ اکٹیو کر دی ہیں تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے ریفرش ہونے کے لیے وہ سارے فنکشنلٹی جانب وہ میرے تھیم پہ اکٹیو ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسٹیمونیلز اور اوہر ٹیم کا جو پیج ہے اور اس کے بعد یہ سارے یہ جتنے بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جانب پلگنز اکٹیو ہو چکے ہیں میرے تو اس کے بعد ابھی اس کو جو ہے نا میں وہ سکپ کرتا ہوں ابھی ہم اس کا جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے وہ امپورٹ پہلے کر لیتی ہیں امپورٹ ڈیٹا والا بڑا بہترین آپشن ہے ورڈ پریس کا وہ یہ ہے کہ جو تھیم کا ڈمی ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ ورڈ پریس آپ کو ایک فنکشنلٹی پروائیڈ کرتا ہے جس سے آپ ایزیلی جو ہے نا وہ ویب سائٹ کو ایڈڈ کر سکتے ہیں تو ایڈڈ آپ تب ہی کر سکیں گے جب آل ایڈ اس میں ڈیٹا اینٹر ہوگا تو تب آپ کے لیے ذرا آسانی ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے جو مجود ڈیٹا اس کو آپ ایڈڈ کر سکیں تو اگر وہ ڈمی ڈیٹا ہمارے پاس مجود نہ ہوتا تو ہم پھر وہ ویب ہمیں ایک تو ٹائم لگنا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ ایڈڈ بھی نہیں ہم سے وہ مشکل سے ہونے تھے تو اس لئے ہم یہ ویب سائٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ اس کو میں دوبارہ جو ایڈا وہ ری فریش کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ابھی ویب سائٹ کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ایڈا وہ مجھے نظر نہیں آرہا اس کو ہم ری لوڈ ہونے دیتے ہیں تو جیسے آپ اس سے ویب سائٹ کے جو ایڈا وہ پلگنز آپ سارے اسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ ایف ٹی سی ایمپورٹر کا سائیڈ بار میں نظر آئے گا ایف ٹی سی ایمپورٹر یہ کیا یہ پلگن ہے دراصل ایک جو ہم نے تھیم کے لئے انسٹال کیا ہے یہ پلگن کیا کرتا تھا کہ آپ کا جو ویب سائٹ کے اندر ڈیمو ڈیٹا ڈال دیتا ہے ڈمی ڈیٹا ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ میں جتنے بھی فنکشنلٹی ہیں وہ اکٹیو ہوں آپ کو پتا چلے کہ ہماری ویب سائٹ ہے کیا دراصل تو ابھی یہ دیکھیں آپ کو یہ ویب سائٹ شو ہوگی تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جو اینا وہ موجود نہیں ہے تو جیسی میں اس میں ایف ٹی سی ایمپورٹر میں جاتا ہوں تو کیونکہ یہ تھیم جو اینا وہ پرچیز کیا ہے تو اس لئے اس تھیم کا ہمارے پاس جو ڈیمو کنٹینٹ ہے وہ ہمیں یہ پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیمو کنٹینٹ تو اس لئے ہمیں یہ مین مینیو ویڈیٹس اور ڈیمو کنٹینٹ ریولوشن سلائیڈر جو آپ ویب سائٹ کا سلائیڈر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے تو اس لئے ہم فل ایمپورٹ پر کلک کریں گے تو یہ جتنا بھی ویب سائٹ کا جو ڈیمو کنٹینٹ ہمیں اس ویب سائٹ کے اندر ایمپورٹ ہو جائے گا تو یہ بھی سارا یہ تھیم آپشنز بھی ایمپورٹ کرے گا میگا مینیو آپشن مطلب کہ جتنے بھی مینیو اس کے آلیڈی بنے ہوئے ہیں یہ اس تھیم کے وہ سارے کے سارے ایمپورٹ ہو جائیں گے سکسس ابھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی بھی ڈیٹا جانا وہ نظر نہیں آرہا جیسی جہاں ہم یہ ڈیمو ڈیٹا ایمپورٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ بنی ہوئی ایک ویب سائٹ جانا وہ ڈمی سی ہمارے پاس جانا وہ شو ہو جائے گی چلیں جب تک یہ ایمپورٹ نہیں ہوتی تو ہم جانا اس کے جو باقی اپشنز ہیں جانا وہ اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے ایک وو کامرس پلگن یہ وو کامرس پلگن کیا چیز ہے کہ یہ اگر آپ نے اپنی ای کامرس ویب سائٹ بنانی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ آرڈر دینے کی جو فنکشنالٹی ہے وہ بھی ہونی چاہیے پھر اس میں پیمنٹ کا اپشن بھی ہونا چاہیے پھر اس میں سٹور سیٹ اپ کا اپشن بھی ہونا چاہیے پھر اس میں جو پرادکٹس آپ ایڈ کریں گے ان پرادکٹس کو شو کروانا ان کی پرائس شو کروانا یہ ساری چیزیں ظاہر سے بات ہے ایک ای کامرس سائٹ میں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم اب ایک سائٹ بنا رہے ہیں پیزا ڈیوری کی ایک پیزا ڈیوری کا کلائنٹ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے میری نا ایک سائٹ ہو جس سے لوگ آئیں وہ میری ویب سائٹ کو دیکھیں میری پرادکٹس کو دیکھیں اور جون سی پرادکٹ ان کو پسند ہے اس کا وہ آرڈر دے سکیں آرڈر دینے کے بعد اس آرڈر کی آئی ڈی شو ہو جائے پھر اس کی اگر وہ پیمنٹ آن لائن کرنا چاہتا ہے تو آن لائن وہ پیمنٹ کا اپشن مجود ہو وہ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکے تو یہ تو پرسیجر ہے یوزر کا اب ہمارے پاس ایڈمن سائٹ کیا ہے ایڈمن سائٹ کو جیسے ہم اوپن کریں تو ہمیں ایک تو وہ آرڈر دسپلی ہو آرڈر دسپلی ہونے کے ساتھ ساتھ کسٹمر کی جتنے بھی ساری ڈیٹیلز ہیں جو ہے نا وہ دسپلی ہو جو کسٹمر ہے وہ کدھر کا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اس کا فون نمبر کیا ہے یہ تو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ چیز شو ہو تو اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہمارا کتنا مال بکا ہے کتنے آرڈر ہمارے سکسیسفل گئے ہیں اور کتنے آرڈر انسکسیسفل گئے ہیں اور ہمارا کتنا ریوینیو ہے کتنا بچت ہوئی ہے وہ ساری چیزیں بھی ہمیں ضروری ہوتی ہیں جاننے کے لیے تو یہ ساری چیزیں یہ جتنا بھی میں ابھی تک آپ کو یہ ساری چیزیں گنوائیں ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں وو کامرس کا ایک پلگین ہے ورڈ پریس کا تو یہ ہمیں وہ پروائیڈ کر دیتا ساری چیزیں آپ کو پراپر آپ کے شاپ کا جو ہے نا وہ سارا حساب کتاب بھی پروائیڈ کرتا ہے آپ کو یہاں تاکہ پی او ایس سسٹم بھی آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے مطلب کہ جیسے بھی آپ کسی میڈیکل سٹور کے اندر جاتے ہیں تو آپ کوئی چیز حریدتے ہیں تو آپ کو ایک سلپ ملتی ہے جس کے اندر دوائی کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہے اور نیچے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کتنے ٹوٹل آپ کے پیسے بنے ہیں اس طرح کے سسٹم کو ہم پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں تو یہ آپ کو وو کامرس کا جو پلگین ہے یہ آپ کو پی او ایس سسٹم بھی پروائیڈ کرتا ہے تو آپ ایزلی اس ویب سیٹ کا بل بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی واقعین کسٹمر ہے کوئی آگیا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیئے تو آپ اس کو بل بنا کے بھی ایزلی دے سکتے ہیں یہ بھی پروائیڈ کرتا ہے وو کامرس کا پلگین تو جتنی بھی یہ فنکشنالٹی میں نے آپ کو گنوائی ہے تو یہ ہمیں وو کامرس کے پلگین میں جو ہے نا وہ مل جاتی ہے فار ایزمپل آپ وو کامرس کو جیسے ہوور کریں گے تو اس کے بعد اگر کوئی آپ کو آڈر آیا ہوا ہے تو وہ آپ آڈر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کسٹمر سیو ہیں آپ کے پاس تو وہ کسٹمر کا ڈیٹا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کوپنز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مین چیز ہے آپ نے کوئی تہوار آیا تو آپ نے کوئی سیل لگائی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کوڈ انٹر کریں گے تو آپ کو اتنا ڈسپونٹ مل جائے گا تو وہ چیز بھی وہ کامرس پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد ریپورٹس کا اپشن ہے ریپورٹس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پرافٹ سیلز کتنی ہوئی ہیں مجھے پرافٹ کتنا ہوا ہے مجھے لاز کتنا ہوا ہے تو سیٹنگز میں جب آپ جائیں گے تو سیٹنگز میں آپ اپنے سٹور کا نام اور سٹور مطلب کہ آپ نے اکرنسی کونسی رکھنی ہے وہ ساری چیزیں آپ اس سیٹنگز میں جا کے وہ ایزلی آپ مینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آتا ہے پرافٹس کا اپشن تو زیر سی بات اگر یہ کامرس سائٹ کو یہ آپ بنائیں گے تو اس میں پرافٹس تو مین کا چیز ہے فار ایزمپل اب یہ پرافٹس آپ کے پاس آئے ایک تو آپ پرافٹس نیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے کٹیگریز ایڈ کرنی ہے کہ میری کون کون سی پراڈکٹس ہیں اب اس میں پیزا ہے پیزا کے بعد آپ کے پاس وہ کولڈ رنگز ہیں سافٹ رنگز ہیں یہ ساری چیزیں جوانا وہ بندہ سیل کرتا ہے تو وہ ساری پراڈکٹس سامنے اس کی باری باری جانا وہ انٹر کرتے جانا ہے تو باقی یہ الیمنٹر ہے بہت ہی امپارٹنٹ ہے یہ بہت ہی اچھا یہ پلگین ہے یہ آپ کو ایک فسیلٹی پروائیڈ کر دیتا ہے کہ جو آپ کا ڈیمو کنٹینٹ ہے ویب سائٹ کا مطلق کہ جو آپ کو ویب سائٹ کا ویو نظر آ رہا ہے آپ اس کو ڈریکٹلی ایڈٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میرے پاس اب یہ اس طرح کا ایک ویو اگر آپ نے الیمنٹر پلگین ایتا انسٹال کیا تو اوپر آپ کو یہ ایک آپشن نظر آئے گا ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر تو ایڈٹ ویڈ ایڈٹ ویڈ ایڈٹ کریں گے دریکٹلی اس کو ایڈٹ میں کر سکتا ہوں تو یہ بہت ہی اچھی ہے اچھا پلگین اگر آپ ویڈ پریس میں اپنا کیریئر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہی آپ استعمال کریں کیونکہ یہ آپ دریکٹلی آپ کو ایڈٹ کرنے کی دے دیتا ہے یہ جیسا کہ ہمارا آپ ڈیمو کنٹینٹ جا وہ ہنڈر پرسنٹ جا وہ امپورٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو اپنی ویب سائٹ کو ویو کریں گے کہ جو ڈیمو کنٹینٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ کیسے دکھتی ہے تو یہ بھی بہت اچھا پلگین ہے امپورٹ ڈیٹا کا جیسے ہی آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈیمو کنٹینٹ آپ کو شو ہو جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مینیو بھی یہ بن گیا ہے کہ یہ ویب سائٹ کا جو ہیڈر ہوتا ہے اس کے اندر یہ مینیو اس نے اٹومیٹکلی بنا دی ہیں اب ایلیمنٹر پلگین کے ذریعے ڈریکٹلی میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں جونس ابھی ادھر میں نے نام رکھنا ہے وہ ایزیلی میں اپنا نام ادھر رکھ سکتا ہوں تو یہ لوڈ ہو رہی ہے ویب سائٹ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا یہ بہترین اس نے کام کیا بجائے اس کے کہ ہمیں خود یہ ساری سائٹ بنانی پڑتی یہ ہمیں آل لیڈی اس نے بنی ہوئی ایک سائٹ جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیا یہ دیکھیں جس طرح آپ یہ سلائیڈر یہ بھی اس نے بنا بنایا دے دیا تو اگر آپ نے سلائیڈر کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو آپ چینج نہ کر سکیں اب جیسا کہ یہ پیچرز ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا سٹائل آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ان پیچرز کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پرادکٹس اس کی آگئی آپ ان پرادکٹس کو بھی اجزائر سی بات ہے تو وہ کس طرح ہم نے ایڈرٹ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے بعد یہ ڈالرز میں آ رہے ہیں چیزیں اس کی پرائس تو ڈالرز کے جگہ کیونکہ کسٹمر جا وہ جرمن جرمن کہہ تو اس میں ہمیں پھر یورو اس میں لگانا پڑے گا تو وہ آپ کنسری کس طرح کنکرنسی کس طرح چینج کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی یہ دکھاؤں گا ساری چیزیں اس کے بعد یہ نیچے سارا یہ آپ ایزیلی جو ہے نا جتنا بھی شاپ کا ڈریس لکھنا ہے تو وہ بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ ایزیلی آپ چینج کر سکتے ہیں تو آپ جیسا کہ یہ میرے پاس جو ہے نا ایک ویب سیٹ جو وہ بن چکی ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی پرائیٹس جو ہے نا وہ ڈلیٹ کروں گا کیونکہ جو اس کی پرائیٹس ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے مجھے پرائیٹس وہ والی چاہیے جو کسٹمر مجھے بولے گا کہ یہ پرائیٹس جو ہے نا وہ میری ویب سیٹ میں انٹر کر دو تو سب سے پہلے تو میں یہ وہ پرائیٹس اس کی ڈلیٹ کروں گا تو پرائیٹس ڈلیٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ پرائیٹس کا ایک آپ کو اپشن نظر آئے گا اس میں آل پرائیٹس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس ویب سیٹ میں جتنی بھی پرائیٹس آلڈی مجود ہوں گی وہ آپ کو ساری ڈسپلی ہو جائیں گی تو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی نیچے پرائیٹس ہیں یہ نیچے یہ ساری پرائیٹس جانا وہ مجھے ڈسپلی ہو گئے کیونکہ یہ پرائیٹس مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو جانا وہ ڈلیٹ کرنے لگا ہوں ڈلیٹ کیسے آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا تو یہ جتنی بھی پرائیٹس ہیں ساری سلیکٹ کر دے گا یہ صرف اس پیج کی جو پرائیٹس ہیں وہ ہی سلیکٹ کرے گا تو کیونکہ میں نے باری باری ڈیلیٹ کرنے سے بیجائے میں ایک ہی دفعہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ووٹو ٹریش کرتا ہوں پلائے کرتا ہوں تو یہ ساری جو اتنی بھی پرادرٹس ہیں یہ ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ آپ کو پتہ چال گیا اگر میں نے یہ پرادرٹس ڈیلیٹ کرنی ہو تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ آپ باری باری سارے پیج کی جو پرادرٹس ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سیلیکٹ کر کیا ہے مووٹو ٹریش پہ جانا ہے تو یہ اپلایا کروں گا تو یہ جتنے پر پرادرٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے جسے میں جائیں گے جائیں گے جائیں گے موسیقی تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اس میں پرادرٹس تھی ہیں وہ ساری وہ ڈلیٹ ہو چکی ہیں اب اس میں کوئی بھی پرادرٹس جو ہے وہ نہیں ہے اب اس میں میں نے وہ پرادرٹس ایڈ کرنی ہے جو مجھے کسٹمر نے بولا ہے تو یہ پرادرٹس وہ ڈلیٹ ہو چکی ہیں اب میں اس کے کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈلیٹ کروں گا تو یہ ساری اس کے کیٹیگریز تھی کیونکہ یہ کوئی بھی کیٹیگریز جو ہے نا وہ یہ مجھے نہیں چاہیے تو میں ان سب کو جو ہے وہ ڈلیٹ کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ کیٹیگریز ہیں یہ ڈلیٹ ہو چکی ہیں کیونکہ یہ دوسرے پیچ پی کیٹیگریز تھی تو یہ ڈلیٹ نہیں ہوئی تو اس کو ہم ویسے ہی ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اب اس میں میں نے کیونکہ جو ویب سیٹ میں بنوانا بنانا چاہ رہا ہوں وہ پیزا کی ویب سیٹ ہے تو اس میں ایک ظاہر سی بات ہے پیزا کی یہ کیٹیگری ہوگی تو اس کو میں جانب وہ انٹر کرتا ہوں اس میں اس کی پیرنٹ کیٹیگری ہالانکہ نہیں ہے اس میں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہ باقی اس کی پراپرٹیز ہیں ان میں بھی آپ وہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے صرف ابھی ایک کیٹیگری بنانی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیزا کی ایک کیٹیگری جانب وہ ایڈ ہو چکی ہے میرے سامنے تو اس کے بعد اب آپ میں اس ویب سیٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو اب اس میں آپ کو کوئی بھی پرادکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری جتنی بھی وہ پرادکٹس ہی وہ میں ڈیسپلیٹ کر چکا ہوں ڈیش بورڈ کے اندر یہ جب ڈیش بورڈ کے اندر آپ چلے جائیں گے تو یہ آپ کو نیچے ایک اپیرنس کا آپشن نظر آئے گا اس میں تھیم آپشنز ہوگا لکھا ہوا تو ادھر تھیم آپشنز کو آپ نے کلک کر لینا ہے یہ تھیم آپشنز کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سارے آپشن دے دے گا کہ آپ اپنی سائٹ کا کلر کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں آپ مین جو اس کا کلر ہے وہ یہ ہے یہ پرپل سا پرپل تو نہیں ہے یہ یہ ریڈ قسم کا کلر ہے تو اس کو آپ نے ادھر لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو سیمپل آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جونسا لوگو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپلوڈ وہ آپ ایزیلی وہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اب میں آپ کو ایک سائٹ بتاتا ہوں جس سے آپ فری بالکل لے کے لوگو جو ہے نا وہ within seconds وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ فری لوگو design.org ایک ویب سائٹ ہے جدر سے آپ ایزیلی جانب وہ آپ بنا بنایا لوگو جانب وہ آپ لے سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو ہم open کرتے ہیں تو کیونکہ already میں نے وہ لوگو بنایا ہوا ہے تو میں اس کو login کروں گا یہ آپ کو جو پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی کا جانب وہ لوگو آپ بنا سکتے ہیں تو اب اس میں جو already جو میں نے لوگو بنایا ہوا ہیں وہ سارے مجھے ڈسپلی ہو رہے ہیں تو یہ لوگو میں نے already بنایا ہوا تھا تو میں اس لوگو کو جو ہے وہ open کرتا ہوں اب یہ میرے پاس جانب وہ لوگو آ گیا اب اس لوگو کو open کرنے کے بعد میں نے اس کو download کر دیا تو یہ آپ کو easily جانب وہ accessible ہے اس کو آپ easily download کر سکتے ہیں تو یہ آپ اپنے دیکس ٹاپ پہ save کر دیں یہ آپ کے پاس دیکس ٹاپ پہ جانب وہ لوگو save ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ لوگو کا میں تھوڑا size ذرا edit کرنا چاہ رہا ہوں تو paint 3D آپ کو windows کے اندر وہ ایک painter tool ہے وہ available ہوتا ہے اس سے آپ cropping کر سکتے ہیں اپنے لوگو کی تو کیونکہ وہ header میں وہ زیادہ اس کا size آ جائے گا تو اس لئے میں اس کا جو اوپر والا جو حصہ ہے جو جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے وہ اس کو میں crop کر دیتا ہوں تاکہ وہ میری setting جو ہے وہ header کی وہ disturb نہ ہوگا اس کو میں save کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو size ہے وہ بلکل چھوٹا ہو گیا تو اب میں easily اس کو اپنی ویب سیٹ کے اندر جو ہے وہ کر سکتا ہوں upload تو اب میں اپنی ویب سیٹ کی طرف چلتا ہوں یہ ویب سیٹ آپ دیکھ لیں free logo design.or جس میں آپ کسی بھی قسم کا logo جو آپ free of cost آپ بنا سکتے ہیں تو اب اس میں میں logo جو اپنا enter کرتا ہوں یہ upload میں نے کی اپلوڑ کے option پر آپ نے click کرنا ہے تو کیونکہ desktop پر میں نے وہ save کیا ہوئے logo تو وہ میں ادھر سے یہ یہ logo میرے پاس آگیا اس کو میں open کرتا ہوں تو یہ wordpress میں یہ upload ہو جائے گا جیسے یہ upload ہوا تو میں نے اس کو select کیا تو یہ logo جو ہے وہ میری ویب سیٹ پر لگ چکا ہے اس کی changes کو میں save کرتا ہوں یہ changes کے save ہوئیں اب اس کو میں دوبارہ سے refresh کرتا ہوں ویب سیٹ کو تو یہ logo جو ہے وہ میرا change ہو چکا ہوگا اگر آپ نے اسی theme کا logo change کرنا ہے اسی طرح یہی اس کا طریقہ ہے آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ logo ادھر آگیا ہے اس کا change میں نے کر دیا تو اس کے بعد اب میرے پاس یہ جو menu آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا اب کیونکہ اس menu کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے صرف یہ home کی ضرورت تھی اور اس کے آگے جو category پیزا کی وہ اس کی مجھے ضرورت تھی یہ سارے menu مجھے delete کرنے پڑیں گے تو ان menu کو delete کرنے کے لئے آپ نے customize میں جانا ہے چلیں ادھر کافی تھوڑا سا time لگے گا اس کو delete کرنے کے لئے تو ہم کچھ اور باتیں بھی ادھر discuss کر لیں گے ادھر menus کا آپ کو option نظر آ رہا ہوگا menus کے option میں یہ main menu کو click کرنا ہے آپ نے جا کے تو یہ جتنے بھی آپ کے پاس یہ نظر آ رہے ہیں نیچے یہ سارے اس کے menu اور اس کے سب menu تھے کیونکہ یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے demo content جو اس کا import کیا تھا تو اس میں demo کے اندر تو اس نے وہ جتنے بھی اس کے pages سے وہ سارے اس نے دے دیا اب اس میں تو کوئی تقریباً ہنڈرٹ پلاس pages ہیں تو اس سب کے ساب سے اس نے اس کے menu جانا وہ بنا دیا تو ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کو delete کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو maximize کرنا ہے maximize کرنے کے بعد یہ نیچے remove کا option ہوگا آپ نے اس کو کرتے جانا ہے remove تو یہ remove ہوتا جائے گا یہ دیکھیں آپ تو اسی طرح ہی باری باری آپ نے ان سب کو remove کرتے جانا ہے تو یہ جو home کے جتنے بھی سب menu تھے وہ سارے جو انا وہ میں delete کر چکا ہوں یہ دیکھیں آپ جو home کا ہے home کے نیچے کوئی بھی سب menu جا وہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ time لگا گیا اس لئے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ menu کو کس طرح آپ جو انا وہ delete کر سکتے ہیں تو اب یہ ہم اس کو publish جیسا کہ ہم کر چکے آپ یہ دیکھیں آپ home کو میں click کرنے کے بعد بھی اس کے نیچے کوئی بھی سب menu جا وہ نظر نہیں آرہا جبکہ شاب کے اندر یہ دیکھیں شاب کے اندر کتنے سب menu تھے پھر اس کے سب menu دیکھیں دس بارہ ہیں تو اس طرح یہ سارے باری باری ان کو اگر جن کی ضرورت نہیں ہے وہ easily آپ جو انا وہ delete کر سکتے ہیں یہ ہی ان کا طریقہ ہے تو اب اس کے بعد جیسا کہ ہم نے یہ ہیڈر میں لوگو بھی دیکھ لیا اس menu کو change کرنے کا procedure بھی دیکھ لیا تو اب ہم یہ نیچے جو slider آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے change کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے change کرنا ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں جو اچھے سے وہ header جو ہے نا وہ درکار ہوں گے تو وہ ہم انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ download کر لیتے ہیں ایک pizza کا ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کافی سارے جو ہے نا وہ header آگے ہیں اب جو اچھا لگے گا وہ ہم اس کو اپنی website کے اندر جانبوں لگا دیں گے اس کے لیے بہت ساری sides بھی مجھود ہیں جن کے اندر وہ آپ کو easily جانبوں سارے مل جاتے ہیں مگر جبکہ ہمارے وہ pictures کی کافی وہ high dimension actually pictures ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ size بھی کافی بڑا ہوتا ہے تو وہ load ہونے میں کافی time لے لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں کوئی ادھر سے کوئی picture ڈوڑنی پڑے گی جو ہماری website کے اندر set بھی ہو جائے اور وہ easily accessible بھی ہو تو یہ کوئی picture ہے تھوڑی سی مجھے اچھے لگی ہے مگر اس کا size جو ہے وہ بلکل چھوٹا ہے size کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ size جو ہے وہ ہاں یہ picture جو ہے نا یہ کچھ تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو ہم save کر لیتے ہیں تو اس کو desktop پہ یا بے شک save کر لیں یہ ہم نے desktop پہ جو ہے نا save کر لیا تو اب ہم آتے ہیں اس کے اب آپ کو جیسے ہی آپ اس کے جائیں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ slider revolution آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ slider revolution جتنا بھی نیچے آپ یہ content دیکھ رہے ہیں یہ slider revolution کو جیسے ہی آپ click کریں گے یہ بھی ایک plug-in ہے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا نا کہ plug-in ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو چھوٹی سے functionality provide کرتا ہے اس کو آپ اپنی website میں لگا سکتے ہیں تو slider revolution ایک plug-in ہے جس سے آپ یہ customizable جو ہے نا وہ slider آپ اپنا بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ dummy data موجود تھا تو ہم نے بس اس کو جانوہ change ہی کرنا ہے ہی کرنا موجود تھا کیونکہ سروان تو اس کو آپ نے ہوم ون کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس جانب اوپن ہو جائے گی اس کی سیٹر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈسپلی ہو گیا ہوگا یہ آپ کے پاس اب اس پچر کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو ایزیلی آپ اس میں یہ تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس یہ اپشن ہوگا یہ تھرڈ نمبر پہ تو اس کو آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میں نے اپلوڈ کرنی ہے فائل ابھی اپنی ویب سیٹ کے اندر ڈیکسٹر آپ کے اندر ہی وہ جو میں نے سیو کی تھی وہ فائل پڑی ہوئی ہے یہ والی فائل تو اس کو میں انسٹ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے ایک بہت ہی اچھی یہ پیچھر لگ چکی ہے اب اس کے بعد یہ جو کنٹینٹ جو ٹیکس لکھا نظر آ رہا تھا اس کو اگر میں نے چینج کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں وینٹیج وائنز نظر آ جائے کیونکہ یہ یہ نام ہے شاپ کا تو میں شاپ کے نام سے اس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد یہ جرمن میں کچھ چیزیں لکھی آ رہی ہیں یہ آپ اپنی مرضی کا کلائنٹ کے جو ریکوائرمنٹ ہوگی تو اس کے مرضی کے مطابق آپ یہ اس لیٹر میں چینجیز کیا وہ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو اس کے نیچے ایک بٹن بھی وہ لگا ہوا ہے تو اس بٹن کا نام تھا شاپ نو شاپ نو کی جگہ میں آرڈر نو کر دیتا ہوں اس کو میں نے سیو کیا ہے تو اسی طرح یہ آپ باقی بھی جو ہے وہ سارے سلائیڈر کیونکہ اس میں تین سلائیڈر تھے تو یہ آپ سلائیڈز کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو سلائیڈ ون ٹو تھری نظر آ جائے گا کیونکہ ون کے اندر ہی میں نے چینجز کیا ہے باقی دو کے بھی اسی طرح یہ آپ جو ہے نوہ چینجز کر سکتے ہیں تو اب میں اپنی سائیڈ کو جو ہے وہ ریفریش کرتا ہوں تو اب جو میں نے پہلا جو سلائیڈر ہے وہ جو چینج کیا ہے وہ آپ کو جو ہے نوہو ڈسپلی ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھی لوڈ ہو رہا ہے اگر ہم وہ دوسری ویب سائٹ سے پچھر لے لیتے جو مختلف ویب سائٹ سے وہ فری پروائیڈ کرتی ہیں تو وہ بہت ہی ہیوی پچھر ہو جانے تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یہ ہوبصورت جو ہے نوہو لگ رہا ہے یہ پیزا آپ دیج کریں ہوں گے اس طرح آپ باقی بھی چینجز اب یہ دیکھیں یہ دوسرا میں نے چینج نہیں کیا تھا یہ بھی پرانا ہی ہے تو تیسرا نمبر پہ میں نے دوسری آپ کو مین چیز یہ بتانی تھی جس طرح کے ایلی مینٹر کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ایزیلی آپ جانا وہ اس میں پوری ویب سائٹ کو جانا وہ ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو ایڈیڈ ویڈ ایلی مینٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ جتنا بھی نیچے والا پیج ہے یہ آپ کو سیسیبل ہو جائے گا یہ جتنا بھی نیچے والا پیج ہے یہ آپ ڈریکٹ ایڈیڈ اس کو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کوڈ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ بیلڈ کرنے کی ڈیمو کنٹینٹ سیمپل ایپورٹ کریں اور جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ نے چینج کرنا ہے تو ڈریکٹ آپ اس کو جانا وہ چینج کر سکتے ہیں جیسی آپ ایڈیٹویڈ ایلی مینٹر کریں گے تو وہ ساری سائٹ آپ کو ایڈیٹیبل فارم میں وہ شو ہو جائے گی جو ہمیں جن کالم کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ان کو ہم اس میں رموو کرتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھنا آپ اس کو فار ایگزمپل اب نیچے یہ مجھے ابھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے تو چلیں اس کو جو ہے نا چلیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں ہاں یہ والا جو کالم تھا نا اس کو میں ڈلیر کرنا چاہا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھنا اس کو میں ایزی لی یہ آپ دیکھیں اس کی مجھے ضرورت نہیں تھے میں نے اس کو سمپل جو ہے نا وہ ڈلیٹ کر دی ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈریکٹ لی آپ کو ایڈیٹیبل فارم میں یہ نظر آ جاؤں گی یہ بلاگ کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے بلاگ کو بھی میں کٹ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے یہ سارا اب میں اس کو اگر ایڈیٹیبل کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں فار ایزیمپل اب یہ دیکھیں اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈریکٹ لی ایڈیٹیبل ہے لیکن یہ اب دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں کر سکتا ہے تو یہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کی اگر پیچر آپ نے چینج کرنی ہے تو پیچر کے اوپر آپ کلک کریں یہ سٹائل کے اوپر آپ جائیں تو اس کے پیچھے اس کی جو پیچر ہوگی وہ آپ ایزیلی اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فار ایزیمپل اب میں نے اس کا یہ جو چیز ہے یہ سکتے ہیں وہ میں پیچھل چھویں کنمچاراں تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس بٹن کا آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ ایزلی ہے ادھر سے آپ جو چیز ہے وہ اس کی امیج ہے وہ چینج کر سکتی ہے چلے میں ابھی یہی ادھر لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ ایزلی پیچرز وغیرہ ساری جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں تو اس کو میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں بلکل ایڈی ٹیبل آپ کی سائٹ بان چکی ہے یہ ایلیمنٹر پلگن سے آپ ڈریکٹ لی آپ اپنی سائٹ کو جانب ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ جیسے میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو اب میں اس ویب سائٹ کو اپن کروں گا تو یہ میرے پاس آ چکی ہے اب یہ دیکھیں اب جو جو میں نے اس میں چینج کی تھی ایک پچر یہ چینج کی تھی پھر اس میں میں نے یہ ٹیکسٹ چینج کیا تھا وہ بھی چینج ہو چکا ہے اب اس میں جیسے کہ میں نے وہ نیچے جو ان جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو میں نے چینج کیا وہ بھی چینج ہو چکے ہیں تو یہ ایلیمنٹر پلگن سے آپ ایزلی جب وہ پرفارم کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں پرادٹس کی طرف تو ایک جو پرادٹ ہے وہ ہم جو ایڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں تاکہ آپ کو وہ پتہ چل جائے کہ پرادٹ جو ایڈ ہونی ہے ڈیش پورڈ میں ہم جاتے ہیں کیونکہ کٹیگری ہم آلڈی ایک ایڈ کر چکے ہیں پیزا کی تو یہ آپ نے پرادٹ جیسی آپ یہ سائیڈ بار میں دیکھیں گے آپ کو پرادٹس کا آپشن ایک نظر آئے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آل پرادٹس کے بعد ایڈ نیو کا آپشن آپ کا نظر آئے گا کہ اگر آپ نے ویب سائٹ میں پرادٹ ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ ایزلی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جی پرادٹس کے پہلے نام رکھنا ہے اسمال ادھر آپ اس کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں ادھر آپ نے اس کی کیٹیکری سیلیکٹ کرنی ہے ادھر آپ نے اس کی پرائس لکھنی ہے جو ریگولر تین سو کا ہے اور سیل پرائس میں آپ ڈائی سو کا دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ویب سائٹ میں جانا وہ نظر آئے اب اس کی جو پچرز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہم کم از کم دو پچر ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے ایک ہم یہ پچر اس کے کپی کرتے ہیں اور ایک ہم یہ پچر اس کے کپی کرتے ہیں یہ دونوں پچرز ہماری جو ویب سائٹ میں آگئے ہیں اب اس میں میں یہ پرائیڈکٹ ایمیج جو آپ نے مین پچر جو ہے وہ دکھانی ہے وہ اس میں پرائیڈکٹ ایمیج میں آپ لگائیں فار ایزمپل جو مین پچر آپ دکھانا چاہتے ہیں یوزر اینڈ پہ وہ ہم نے ادھر لگا لی اس کو آپ سیٹ پرائیڈکٹ ایمیج پہ آپ اس لیے جب بن جائے گی تو اس بٹن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد اس کی گیلری کے اندر اگر وہ مجید اس کی پچر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں کم از کم دو پچر ضروری ہیں یہ ہماری جو پچر ہیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں اس کی آپ ڈسکرپشن بھی ادھر ایڈ کر سکتے ہیں سمال ویجیٹیرین پیزا پیزا یہ ساری چیزیں ہماری اوکے ہیں اب ہم اس کو پبلش کر دیں گے تو یہ ہماری جو پرائیڈکٹ ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے جو اندر وہ ایڈ ہو جائے گی جیسی وہ ایڈ ہو جائے گی تو آپ کو ادھر اوپر اپشن جو ہے وہ نظر آ رہے گا آپ اس ادھر آپ پرائیڈکٹ کو بھی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میں دیکھنی ہو تو وہ پرائیڈکٹ جو پرائیڈکٹ جو میں نے ایڈ کیا وہ کیسی لگ رہی ہے تو وہ یہ دیکھیں یہ تین جیسے کہ میں وہ سیل کونٹیٹی لگائی تھی آپ یہ ایزلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پرائیڈکٹ کو یہ بھی فنکشنلٹی یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں یہ ہماری ویب سائٹ میں ایک پرائیڈکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جو ہو گئی ہے اب ایک اس میں چیز ہو گئی کہ ہوم پیج پر یہ پرائیڈکٹ جو وہ نظر نہیں آئے گی وہ اس لئے نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے وہ جو پرائیڈکٹس ہی وہ ساری ڈیلیٹ کی تھی تو اس کی سیٹنگ بھی جو اینا وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی اب اس کی سیٹنگ میں ہمیں جا کے اس کو ڈسپلی کروانا پڑے گا ادھر وہ پرائیڈکٹ ڈسپلی ہونے چاہیے تو وہ کس طرح ڈسپلی ہوگی آپ نے ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر پہ کلک کرنا ہے تو جو ہمارا پرائیڈکٹ سلائیڈر ہوگا اس کے اندر وہ کیٹیگری صرف آپ نے ایڈ کرنی ہے تو وہ ہوم پیج پہ بھی جو پرائیڈکٹ آپ نے ابھی ایڈ کیا وہ بھی ڈسپلی ہو جائے گی کیٹیگری ایڈ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پرائیڈکٹ ایڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا لوگوں کس طرح چینج کرنا ہے پھر اس کے بعد سلائیڈر کو کس طرح ہم نے چینج کرنا ہے اس کے بعد ایک فٹر رہ گیا تو فٹر کا بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں یہ وہ پرائیڈکٹ کا سلائیڈر تھا تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ آپ کو نیچے یہ ادھر آپ نے اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے پیزا تو یہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو وہ پیزا جانا وہ ڈسپلی ہو جائے گا جو آپ نے ابھی ایک پرائیڈکٹ ایڈ کی ہے یہ دیکھیں کیونکہ ابھی ایک ہی پرائیڈکٹ ایڈ ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں وہ ڈسپلی کروا رہا ہے نمبر آف روز ہم اس کی ایک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ہی رو کے اندر وہ پرائیڈکٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائے یہ دیکھیں آپ کو یہ اب جیسے آپ اس کیونکہ یہ تین پرائیڈکٹ اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ ایک ہی پرائیڈکٹ تھی جیسے آپ چار سے زیادہ پرائیڈکٹ ایڈ کریں گے تو ادھر چار مختلف پرائیڈکٹ جو ہمیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گے تو یہ ہمارا پرائیڈکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ میں بھی یہ پرائیڈکٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہو جائیں گے تو یہ اپ ڈیٹ بھی ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں فٹر کی طرف کہ یہ جب فٹر آپ نیچے دیکھ رہی ہیں یہ جو نیچے اس فٹر کو ہم نے کس طرح چینج کرنا ہے اس فٹر کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ڈیش بورڈ پر آنا پڑے گا اس ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں گی تو یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیڈکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جو نہیں نظر آ رہی ہے یہ نیچے آپ دیکھ لیں کہ یہ پرائیڈکٹ جو ہمیں ہمیں ہوم پیج پہ بھی اس کو اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کی ساری جو آگے ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ڈسپلی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں فٹر کی طرف ہاں یہ جو مطلب کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ آپ اس پیچر کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس پیچر کو اگر ہم نے ڈریٹ کرنا ہے تو آپ یہ کسٹمائز میں جائیں یہ کسٹمائز کا اوپر آپشن ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کسٹمائز سے آپ جو ہے نا وہ پوری ویب سائٹ کو ایڈی ٹیبل جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں جن جن چیزوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم اس کو ختم کر دیں گے جیسا کہ ہمیں اس جو امیج کی ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں جیسا کہ یہ اس کے اوپر آپ ٹلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پچر تھی ہماری یہ ڈلیٹ ہو چکی ہے تو یہ فٹر ٹاپ بھی ہم نے ریموو کرنا ہے تو یہ بھی ریموو ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فٹر ہے وہ بھی جو وہ ڈلیٹ ہو چکا ہے کہ اب یہ جو باقی اپشنز ہیں یہ ہمیں چاہیے تو ہم ایزی لی اس کو جانے ہو اب ہم پبلش پہ کلک کریں گے تو یہ پبلش ہو جائے گا ہمارا اب یہ پبلش ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں ایک ہی چیز ہے اس ویب سیٹ میں رہ گئی ہے کسٹمائزیشن کے لیے جس کو ہم اب ہم فٹر چینج کی طرف آنے لگیں اب یہ تھوڑی سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اب یہ پرادکٹ ہماری ڈسپلی ہو جیسا کہ ہم نے اب یہ صرف ایک فٹر کا رہ گیا تھا آپ کو بتانا تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اگر یہ اپن ہو گیا جلدی تو اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں لوگوں کو چینج کرنا ہیڈر کو چینج کرنا پھر ایلیمنٹر پلگن کا آپ کو بتایا کہ آپ ڈریکٹ لی آپ اپنی ویب سیٹ کو ایڈی ٹیپل وہ بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سلائیڈر جو ہے وہ ایس ٹی سی ایف ٹی سی سلائیڈر وہ بہت اچھا پلگن ہے وہ اب سلائیڈر کو آپ یہ دیکھیں اب اس میں کوئی بھی ایکسٹر جو پچر ہے وہ ایڈ نہیں ہے تو اب ہم ہوم کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم نے وہ اپنا فٹر جو ہے وہ اس کو چینج کرنا ہے تو یہ یہ اس فٹر کو ہم نے جانا وہ چینج کرنا ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ڈیش بورڈ کے اوپر جانا پڑے گا ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس یہ ادھر آپ کو ایف ٹی سی فٹر کے نام سے وہ جو ہے نا وہ ایک آپشن نظر آ جائے گا یہ بھی ایک پلگن تھا جو مطلب کہ یہ جو فٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک پلگن کا فٹر ہے اگر آپ یہ فٹر اپنی ویب سیٹ پہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایزی لی آپ اس پلگن کو پہلے انسٹال کریں پھر ایکٹیو کر کے آپ اپنی ویب سیٹ پہ یہ پلگن لگا سکتے ہیں تو اس کا یہ میڈل اور باٹم یہ دو چیزیں ہیں پہلے سب سے پہلے ہم جو وہ میڈل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے کلائنٹ نے آپ کو ڈیٹا دیا ہوگا وہ کلائنٹ کے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو ایزی لی جو ہے نا وہ آپ چینج کر سکتے ہیں یا بہو ٹاس میں میں ادھر لکھ دیتا ہوں بنیزیا پیزیریا بنیزیا پیزیریا اس کا جرمن بیسٹ پیزیریا آٹلیٹ تو یہ جو آپ کا کسٹمر آپ کو بولے گا اس حضورت سے آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں یہ فٹر میں ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی اس میں کنٹیکٹ آس میں آپ کو اب وہ چینج کر سکتے ہیں اب اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اب یہ کلفیوں والا جو باہر آئے گا اس نے سارا جو انہوں نے ویڈیو پہراب کر دیا تو اس کے بعد جو اب ہم آل فٹر کے اپر اب باٹم فٹر باٹم ہم نے چینج کر دیا اور اب ہمارا ایک فٹر رہ گیا چینج کرنے والا جو فٹر میڈل تھا میرے حیال میں فٹر میڈل ہی ہم نے چینج کیا فٹر باٹم چینج کر دیا جی بالکل جی فٹر باٹم ہی ہم نے چینج کیا اب ہم دوسرا فٹر کے طرف آتے ہیں یہ یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا تھا وی بار اس کو ہم چینج کر کے جو ہے نا وہ وینیزیا پیزیریہ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کو میں اپ ڈیٹ کروں گا تو یہ دونوں فٹر جو ہیں وہ میرے پاس اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو اب میں اپنی سائٹ کو ویو کرتا ہوں وزٹ سائٹ اپنی کرتا ہوں تو اب یہ فٹر جو ہیں اس میں ڈسپلی نہیں ہوں گے وہ ڈسپلی کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے اس فٹر کو پہلے سیٹ کرنا ہے ہوم پیج کے لیے تو ہوم پیج پہ سیٹ کرنے کے لیے ایڈٹ پیج پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ ایڈٹ پیج پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا جس میں آپ اپنا فٹر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے چینج کیا ہے ہم نے جو چینج کیا ہے فٹر ایک کا نام تھا فٹر باٹم اور ایک کا نام تھا فٹر میڈل تو وہ پیجز میں ہم نے چینجز کیا ہے تو وہ پیجز ہم اس کے مطابق جانو وہ سیٹ کر دیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لوڈ ہونے میں کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا یہ ہے وہ نیٹ سلو ہے یہ جیسے یہ لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ اپشن ہمیں ڈسپلی ہو جائے گا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ بلکل سکریچ سے ایک ایو کامرس سائٹ وہ کیسے آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈومین ہریدنی ہے ڈومین ہریدنے کے بعد اس کے اوپر ورڈ پریس کو سیٹ کرنا ہے ورڈ پریس سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایڈمن اوپن کرنا ہے ایڈمن کے بعد آپ کو یہ سارا ڈیش بورڈ جا وہ اوپن ہو جائے گا تو کیونکہ یہ تھیم پیڈ تھیم تھا جو میں نے اب یہ دیکھیں اس میں فٹر میڈل جو میں نے چینج کیا تھا وہ یہ تھا اور باٹم کا جو فٹر تھا وہ یہ تھا اور باقی جو فٹر ہیں وہ مجھے ٹاپ والا فٹر تو میں نے ریموو کر دیا تھا تو اس لیے مجھے وہ نہیں چاہیے تو میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا تو میری ویب سائٹ میں جو فٹر کے اندر جو میں نے چینجز کی ہیں تو وہ مجھے ڈسپلی ہو جائے گا جیسے میں ویو پیج کے اوپر کلک کروں گا اب یہ ویو پیج کے اوپر کلک کیا تو جو فٹر کے اندر میں نے چینجز کیا تھا وہ میری ویب سائٹ کے اوپر ڈیپلائے جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے یہ چینج کیا تھا فٹر باٹم فٹر میٹل کے اندر چینجز کیا تھا تو اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے کلائنٹ کا ڈریس اور فون نمبر اور یہ سائٹ وغیرہ سارا کچھ آپ ایزیلی جانب آپ لکھ سکتے ہیں تو ایلیمنٹر کی تھوڑی سیٹنگ اس کی وہ کامر سٹور کا وہ ایزیلی آپ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ آپ جو کسٹمر کا ڈریس ہوگا وہ ساری وہ آپ اینٹر کرتے جائیں گے تو وہ ایزیلی آپ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے تو یہ تھا آج کا ایک سیشن جس میں آپ کو میں نے ایک تھیم پروائیڈ کروں گا یہ پیڈ تھیم تھا جو فری آف کاسٹ آپ کو ویلیبل ہے اس میں آپ اس تھیم کو آپ یوز کر کے آپ کسی کوئی بھی کامر سائٹ جو ہے وہ کسی بھی کے لیے کسی کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو اس ٹھیم کو استعمال کیسے کرنا ہے پھر اس کے اندر چینجز کس طرح کرنی ہے اس کا سرائیڈر کے اندر چینجز کس طرح کرنی ہے اس کے اندر پرادکٹس کس طرح ایڈ کرنی ہے یہ ساری کسارا جوہاں نے اس سیشن میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ اتنا ہی تھا آج کے لیے تو اللہ حافظ